اکثریت اکثریت شرک کرنے والوں کی ہے اکثریت شرک کرنے والوں کی ہے گناہ کرنے والوں کی ہے ہر دعوتی دین کا کام کچھ بھی نہیں زیروں کے برابر ہو سکتا شاید کئی تو بھی کبھی مسجدوں میں یا پھر کسی کے گھر میں کبھی اجتماع ہوتا ہوں گا بہت کم اور ہوتا بھی تو وہی پھر شرکی آمال اور بیدتیوں کا ہی وہی ہوتا ہے لیکن توحید کی دعوت دینے والے گھر گھر جا کے توحید کی دعوت دے رہے کہاں ہیں دعوت کا کام کہاں ہے کس کو کہاں ہیں فکر کتنے لوگ شرک میں پڑے ہوئے ہیں ان کو معلوم ہی نہیں ہے اجتماع کیا ہے معلوم ہی نہیں ہے دین کی بات کیا ہے اللہ رسول کی بات کیا ہے کوئی سنانے والا نہیں ہے کبھی سننے کے لیے وہ لوگ تیار نہیں ہے ہم کو فکر ہی نہیں رہی آج ہمارے گھر میں اجتماع کرائیں گے بھائی میرے محلے والوں کا کیا ہوگا میری ذمہ داری آدھا کرنا کتنے لوگوں کو یہ فکر ہے نہیں ہے جب یہ تم کام کرنا چھوڑ دوگے اللہ تعالیٰ بل رہا کہ تمہارے اوپر اللہ عذاب نازل کرے گا اور تم دعا کرے تو بھی اللہ تمہاری دعا خبول نہیں ہوتی بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں نا ملزا آپ کئی دنوں سے ہم دعا کر رہے تحجد پڑ رہے میرے کوئی اولاد نہیں ہو رہی ہمارے گھر میں مصیبتیں ہیں ہمارے گھر میں پریشانیاں ہیں مصیبتیں ہیں کیوں ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تم دعاواتی دن کا کام چھوڑ دیے نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیے برائی سے روکنا چھوڑ دیے برائی سے روکنا تو دور آج ہم برائیوں میں شامل ہونے والے بن گئے کبھی افسوس بھی ہوتا ہے مجھے یہ بات سنتے ہوئے آخری بات بول رہا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ موضوع تو بہت ہے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اور بھی تفصیل سے رکھوں گا آج تو افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو گناہ چھوڑنا پہلے تو خود گناہ چھوڑنا نیکی کا حکم دینا یہ ہماری ذمہ داری تھی لیکن ہم کیا کر رہے گناہ کرنے والوں کا سپورٹ کر رہے ان کو جا کے مبارک بادی دے کے آرے ان سے جا کے مل کے آرے ان کی دعواتیں کھا کے آرے اور کیا کر رہے کبھی ایسا بھی ہو رہا کہ کوئی گناہ کرتے ہوئے غلط رسم و رواج کرتے ہوئے غلط کام کرتے ہوئے اگر شادی کر رہا بڑے کر رہا اگر انہیں فنکشن میں نہیں بھولایا تو لوگوں کی خواہش ہو رہی انہوں نے نہیں بھولائے ہمارے کو بھولائے تو جاتے تھے اصل میں ہونا یہ تھا کہ انہیں نہیں بھولایا اچھا ہوا انہیں بھولائے تو بھی نہیں جاتا میں موکے سامنے بولتا ہوں میں تیریا اسی دعوات میں نئے آتوں ملکے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس شادی میں گئے وہاں پر ویڈیو گرافی دیکھے وہاں پر فوٹو گرافی دیکھے وہاں پر کیا ہے رسم و رواجوں کو دیکھے بے پردگی کو دیکھے ڈینس کو دیکھے وہاں پر جا کے نئی معلوم ہو کہ اگر گئے بھی تو جا کے واپس آنا یہ میری ذمہ داری تھی آج میں تو خواہش کر رہا اچھی شادی کرے کتے اتتے پکوانا پکائے کتے گلا ہے تو میں بھی چلے جاتا تھا نہ جا کے خوشی ہونا اس دعوت کا انکار کر کے خوشی ہونا یہ ہماری ذمہ داری تھی ہونا تھا یہ ایمان تھا آج ہم کیا سمجھ رہے بے حیاء یہاں اتنی زیادہ پھیلا کے رکھ لیے گناہ کے کام اتنی زیادہ حالانکہ ہماری ذمہ داری تھی دیکھ میری بہن تو شادی میں جاری لیکن وہاں پر بے پردگی ہو رہی وہاں پر کوئی تو بھی آ کے فوٹو نکال رہا ویڈیو نکال رہا تو میک اپ کر کے مت جا تو وہاں جا کے برخہ مت اتار یہ بولنا تھا ہمارا کام ہم کیا سمجھے خال اس دعوت میں جا کے نماز پڑھو ذکر کرو روزے رکھو اس دعوت میں جا کے خالی یہی باتیں کر لو یہی باتیں سن لو گھر کو آ جاؤ ہو گیا یہ اس دعوت دن کا کام ہے نہیں ہر برائی سے روکنا ہے یہ ہماری ذمہ داری تھی ان برائیوں کو کون روکیں گے یہ ہم بولنے والا نہیں ہے بولنے والے کو اج برا آپ سمجھ رہے کیا ارے انہوں کون سے زمانے کے آگئے دیکھو شادی میں جا کے بھی برخے پچھ رہنا کھاتے شادی میں جا کے بھی میک اپ نہیں کرنا کھاتے گھر سے باہر نکلے تو ہمارے کو ہونا پہلے یہی چیز بولنے والے کو برا سمجھے حالانکہ ہماری ذمہ داری تھی ایسا نہیں کرنا بہن یہ غلط ہے تم سب چڑھا رہے تم سب مزا خڑھا رہے اس کے باوجود بھی میں پردے کے ساتھ رہوں گی کوئی مسئلہ نہیں میرے کوئی پردے میں رہتے ہوئے خوشی ہو نا ان لوگوں سب میک اپ میں رہتے ہوئے بے پردہ ہو کے ویڈیو اور فوٹو کے سامنے آتے ہوئے انہوں خوشی منا رہے مجھے پردے میں رہے کہ مجھے ان سب میں اکیلی ہوں کوئی مسئلہ نہیں لیکن پھر بھی میں پردے میں رہتے ہوئے خوشی محسوس کروں یہ ہے ایمان چاہے میرے پورے رشتے دار میرا مزاق اڑھائے کوئی مسئلہ نہیں لیکن میں میرا چہرہ کسی کے موبیل میں نہیں دکھاؤں گی نہیں دکھاؤں گا یہ اصل میں ہمارا ایمان ہونا تھا لیکن یہ ایمان نہیں رہا برائیوں کے ساتھ ہم بھی بہرے چلو بھے سب کر رہے ہم بھی کر لیں گے دیندار بھی اسی میں چلے جا رہا بے دین بھی اسی میں چلے جا رہا سب مل کے برابر بن گے شادیوں کے مسئلے میں